نمیاتی نظیر کافی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سوہ تجھ ہی کشہ ہے تو سرا جانا آقا 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 نحمده ونسلی ونسلم على سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صدق اللہ مولانا العظيم يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي میں ہر وقت اسے قریب کرتا رہتا ہوں اور پھر اب اس کی کافی اور تفصیل ہے اب میں اس باقی دنیا میں بھی يُسَلُّون کے معنی ہیں پھر جملہ اسمی اور فعلیہ کے معنی ہیں پھر مقید بالوقت اور مقید بالحیت کے معنی ہیں غیر مقید کے معنی ہیں بہت تقسیمات ہیں ظنی القبول اور قطی القبول کے فرق ہیں ایک ایک مضمون ایک اگرات لے گا سارے ختم کر کے انڈ پر آ جاتا ہوں تاکہ بات کو ختم کریں تو آخر پہ فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اور فرمایا لوگو اور تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ میرے حبیب پر صلو علیہ درود بھیجا کرو مسلم و تسلیمہ صلاحة درود سلم و سلام درود کے لیے ایک عمر کیا صلو علیہ میرے حبیب پر درود بھیجا کرو اور جب سلام کی بات کی فرمایا وسلم و تسلیمہ مستر کو دوبارہ ریپیٹ کیا صلاحة کے لیے نہیں کیا آپ سو سمجھا فرمایا سلو علیہ سلاتا نہیں کہا سلو علیہ سلاتا نہیں کہا مسلم و تسلیمہ کہا سلام کو ریپیٹ کیا مصدرن سلات کو نہیں فرمایا مستقیٰ پر درود بھیجا کرو یہ سنگل حکم ہے مسلم و تسلیمہ میرے یار پر سلام پڑھا کرو یہ ڈبل حکم ہے مطلب کہا درود ایک بار پڑھو تو سلام دو بار پڑھا کرو اگر درود ایک پڑھو تو سلام دو بار پڑھو اور لطف کی بات سمجھ لیں کہ درود بغیر سلام کے نہیں رکھا پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم سلام کو درود میں رکھا ہے درود بغیر سلام کے نہیں رکھا اور سلام میں خالی سلام رکھا ہے سلام خالی سلام ہے السلام علیکہ ایہو نبی و رحمت اللہ و برکہ سلام 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 کے بغیر قبول ہے مگر سلام درود سلام کے بغیر قبول نہیں ارے نادانو نادانو اگر جگڑا کرنا تھا تو سلام پہ کرتے جس کا سنگل حکم آیا اور جو سلام کے بغیر قبول نہیں سلام پہ کرتے ارے جس کا دورہ حکم ہے اور جس کے بغیر سلام بھی کبول نہیں وہ سلام پہ جگڑا کر رکھا ہے کتنی نادانی کی بات ہے نہ جگڑے کی جگہ سلام ہے نہ جگڑے کی جگہ سلام ہے اور دو میں فرق ہے دو میں فرق ہے سلام سے ثواب ملتا ہے جب آپ درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بار میرے حبیب پر درود بھیجے میں اس کے بدلے میں دس نیکیاں عجر دیتا ہوں دس نیکیاں عطا کرتا ہوں دس درجے بلند کرتا ہوں دس گناہ ناف کرتا ہوں ایک بار درود پڑھو تو دس نیکیاں دیتا ہوں دس درجے بلند کرتا ہوں اور دس گناہ ناف کرتا ہوں درود پڑھو تو سواب ملتا ہے اور آقا پہ سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے فرق ہے جواب ملتا ہے کہاں نے فرمایا ما من احد مسلم علیہ ما ما من مسلم مسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی عرد علیہ السلام کوئی شخص اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر سلام پڑے مجھ پر سلام پڑے فرمایا جو بھی میں مجھ پر سلام پڑتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری روح مجھ میں واپس مرتاد ہوئی ہے حتی عرد علیہ السلام اور میں ہر سلام کہنے والے کہ سلام کا جواب دیتا ہوں سلام کا جواب دیتا ہوں تو درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے عمر پر درود پڑھیں درود التجاہ ہے کہ مولا حضور پر درود بھیج یہ ہے درود اللہم صلی اللہ مولا حضور پر درود بھیج وہ کہتا ہے میں پہلے بھی بھیج رہا ہوں اور تمہاری دعا کو بھی ساتھ ملا لیتا ہوں درود میں التجاہ ہے سلام میں انشاء ہے سلام میں آدمی براہ راست ہجاب ہٹا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں مخاطب ہوتا ہے آقا سلام ہو آقا سلام ہو اور جب دعا اللہ کے حضور کرتا ہے درود اللہ کے حضور دعا ہے اس دعا کا جب بھی خدا دیتا ہے اور سلام بارگاہ مصطفیٰ میں چاہتا ہے جواب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے آتا ہے جیسے انتجاہ ویسا جواب تو جب انتی کہتا ہے حضور آپ پر سیام اور سلام کا مطلب ہے سلامتی تو جب مصطفیٰ کا جواب آتا ہے وہ کہتا ہے میرے غلام تجھ پر سلام میرے غلام تجھ پر سلام اور سلامت رہو میرے غلام سلامت رہو اور پنجابی میں سلامت رہو کا معنی میرے غلام جیویں جیویں میرے غلام جیویں میرے سونے جیمدہ رو سلامت رو عباد رو قربان جائیں اس عاشق کو سائی میراج مل گئی جب یار نے مسکرہ کے جواب کہہ دیا محمود نے جواب کہہ دیا تو بھی سلامت رہے اس کو سب کچھ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا لہذا قسرت کے ساتھ درود و سلام پرا کریں اور یاد رکھ لیں ہر عبادت کے لئے شرط ہے نماز روزہ حد زکاة کل عبادتیں حضور کا فعل ہیں نماز اللہ نے نہیں پڑھی بولیے کس نے پڑھی حضور نے یہ حضور کی سمت ہے حکم فرض ہو گئی حکم فرض ہو گئی اللہ کی سمت ہے درود و سلام اللہ کی سمت ہے ساری اسلام کی عبادتیں نبی کی سمتیں اور مصطفیٰ پر درود و سلام اللہ کی سمت ہے اب ایک بات بتا دے درجہ اللہ کا زیادہ ہے یا نبی کا کس کا درجہ زیادہ ہے اللہ کا جو نبی کا درجہ اللہ کے برابر مانے وہ مسلمان ہیں کافر ہیں جو نبی کا درجہ اللہ سے برہائے وہ کافر ہیں جو اللہ کے برابر کرے وہ کافر ہیں اللہ کا درجہ بلند وہ خالق ہیں وہ مخلوق ہیں تو جس طرح اللہ کا درجہ نبی سے بلند ہے اسی طرح اللہ کے فیر اور اللہ کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند ہوگا ہوگا یا نہیں جیسے اللہ کا درجہ نبی سے بلند اسی طرح اللہ کی ہر سنت کا درجہ نبی کی ہر سنت سے بلند اور فرق یہ ہے سنت اور شریعت میں اللہ کی سنت اور شریعت میں ہر نبی کو اللہ نے اپنی شریعت دی آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک رب کی شریعت ہر دور میں بدلتی ہے شریعت بدلتی آتی ہے مگر رب کی سنت بدلہ نہیں کرتی لن تجد علی سنت اللہ تبدیلہ شریعت ہر نبی کے دور میں بدلتی تھی مگر سنت اس نے کبھی اپنی سنت قائم رکھتا ہے درود و سلام مصطفیٰ پر پرنا خدا کی سنت نماز و روضہ حج و قاب سب مصطفیٰ کی سنت جس طرح خدا کا درجہ نبی سے بلند جس طرح خدا کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند تو جب خدا کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند ہوا تو ساری عبادتیں سنت مصطفیٰ ہیں درود و سلام سنت خدا ہے ساری عبادتوں کے درجے ایک طرف مصطفیٰ کے درود و سلام کا درجہ ایک طرف درود و سلام کا درجہ آپ سمجھیں کہ قادری صاحب یہ بات آپ نے بہت سخت کہہ دی یہ کیا ہو گیا درود و سلام کو نماز سے بھی بڑھا دیا درود و سلام کو نماز جو سب عبادتوں کی اگزر عبادت ہے ایک لیں اس پر بھی بڑھا دیا ہاں بڑھا دیا جس کا جی چاہے فتوہ لگا دے ہم فتوہوں سے دلڑے ہی کبھی نہیں جس کا جی چاہے لگا دے بڑھا دیا نماز سے کیوں بڑھا دیا سادہ بات سمجھاتا ہوں ایک جٹ آدمی بھی انپر بندہ حل چلانے والا بھی سمجھ لے اس لیے بڑھا دیا آپ ایک ٹری لے رہے ہیں ٹری ڈش اس ڈش میں شاندار کھانا پکا کے رکھتے ہیں نا بولیے رکھتے ہیں نا اب وہ ڈش خالی بھی پڑی ہو اور پھر اس ڈش میں یا اس جیسی ڈش میں شاندار کوئی کھانا بنا کے رکھا ہو تو کس ڈش کی قیمت زیادہ ہوگی کھانے والی کی یا خالی ڈش کی تو قدو کی مزیادہ کس کی ہوئی ڈش کی یا کھانے کی ڈش ظرف ہے کھانا مظروف ہے ڈش بنائی کھانے کے لیے گئی ہے کھانا ڈش کے لیے نہیں بنایا گیا کھانا ڈش کے لیے کھانا ٹری کے لیے پلیٹ کے لیے نہیں بنایا گیا پلیٹیں ڈشیں سب کھانے کے لیے بنائیں گی کرونا مقصود ہے دشیں اس کی خادم ہے ارے جو چیز جس میں رکھی جائے وہ مقصود ہوتی ہے اور جس کی اندر رکھی جائے وہ خادم ہوتی ہے نماز ڈش ہے مصطفیٰ پہ قروج سلام اس کی اندر رکھا گیا ہے نماز ڈش ہے برطن ہے اس برطن کی اندر رکھا گیا السلام علیکہ اس نماز کے اندر رکھا گیا اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد کما صلی اللہ عبراہیم وعلى آل عبراہیم مقامیت المجید درود و سلام کو نماز کی ڈش کی اندر سجا کے پیش کیا گیا خدا کی قسم اگر درود و سلام نہ پڑا نماز زہد کر دی جائے گی رب کہتا ہے میں تو تمہاری نمازیں بھی مصطفیٰ کے درود و سلام کے صدقے قبول کرتا ہوں اللہ عبراہیم وعلى آل رسالہ وعلى آل سلطہ وعلى آل حدری جائے تو درود و سلام کو درود و سلام کے اندر نماز میں سجائی گئی نماز میں درود و سلام سجا کے رکھا گیا ہے آپ بات کو سنجھ گئے ہیں نا تو درجہ کس کا زیادہ ہوا اللہ نے فرمایا نماز پڑھو آؤ وضو کرو صاف کپڑے پہنو نماز پڑھو میری تسبیح کرو اللہ اکبر کرو تکبیر کرو سبحانک اللہمہ کہو صفے بناو امان کو کا قرآن پڑھو قیام کرو رکو کرو قامہ کرو سجود کرو رکعتیں پھول کرو اور سارا کچھ کر کہ اب باری طالب بیٹھ جاؤ جب سارا مکمل کر لیا میری دہلیز پر بیٹھ جو ہاتھ جوڑ کر تم اپنا کام کر چکے اب مولا کیا کریں فرمایا اب چاہتے ہو جو کچھ کیا جو کچھ کیا چاہتے ہو قبول ہو یا نہ ہو باری طالب اتنی محنت کی چار رکعتیں پڑھی قرآن پڑھا سجدے کی یہ جبین زمین پہ رکھی التجا کی چاہتے ہیں قبول ہو فرمایا قبولیت چاہتے ہو تو میرے زار پہ درود و سلام پڑھتے ہرے نماز تو قبول حضور کے درود و سلام کے صدقے ہوتی پھرتی ہے تو یہ درود و سلام اللہ کی سنت ہے درجہ سب عبادتوں سے بلند اور ساری عبادتیں اس کے صدقے قبول ہوتی ہیں اور پھر دعا عبادتوں کا مخ ہے دعا عبادتوں کا نخذ و نچور ہے سب عبادتوں کا نچور دعا الدعا مخ العبادہ اور میرے آقا نے فرمایا الدعا بین السلاتین لا يرد فرمایا دعا عبادتوں کا نخذ ہے اور اگر چاہتے ہو کہ دعا رد میں ہو تو حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو کیا خبر تم دعا کرو رب رد کر دے کیا خبر دعا کرو اور مولا رد کر دے کبھی نہ کرے اگر چاہتے ہو کہ دعا رد نہ ہو تو فرمایا آؤ تم ایک دعا سکھا دیتا ہوں ایک گر بتا دیتا ہوں کیا دعا سے پہلے اور پیچھے آگے پیچھے میرا درود لگا دیا کرو دعا کے آگے پیچھے میرا درود لگا دیا کرو جو دعا میرے درودوں میں سج کر جائے گی اللہ نے درود و سلام تو لینا ہی لینا ہے ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ آگے سے بھی لے لیں پیچھے سے بھی لے لیں اندر کی دعا چھوڑ دے درود و سلام کے سج کے دعا بھی کبھی ہو جائے گی اور یہ دعایں بھی حضور کے درود و سلام کے سج کے کبھیل عبادتے بھی درود و سلام کے سج کے کبھیل ایمان بھی درود و سلام کے سج کے کبھیل اسلام بھی درود و سلام کے سج کے کبھیل اور اللہ نے اپنی ہر عبادت کے لیے وقت کی شرط رکھی حیعت کی شرط رکھی فجر کی نماز ہے سورت چڑ جائے نہیں پڑ سکتے قضاء آگئی زور ہے زبان سے پہلے نہیں پڑ سکتے اس کا سایہ دو گناہ اور سبا دو گناہ ہو جائے قضاء بسر آگئی غروب ہو گیا سورج اثر قضاء ہو گئی دیر گھنٹہ گزر گیا سوا گھنٹہ مغرب گئی عشاء آگئی صبح ہو گئی عشاء قضاء ہو گئی اللہ نے اپنی حج ہے نوزر حج کے علاوہ سارہ سال عرفات میں بیٹھے روح حج نہیں ہے گیارہ مہینے روزہ رکھو رمضان کے سوا حج روزہ نہیں ہے اللہ نے اپنی ہائی عبادت کے لیے شرط رکھی وقت کی مہینے کی ٹائم کی کھڑےوں کے بیٹھ کر رکوں سجود حید کی طور کی طریقے کی وقت کی اپنی سائی عبادتوں کے لیے اللہ نے شرطیں رکھی جب مصطفیٰ کے درود و سلام کا وقت آیا سالہ قرآن پڑھ لو ساری حدیث پڑھ لو نہیں کسی حید کے شرط نہیں کسی وقت کی شرط اپنی ہر عبادت کے لیے قضاء بھی ہے ادا بھی ہے وقت پر پر ہو تو ادا وقت گزر جائے تو قضاء اس کی عبادت ہو تو قضاء ہو سکتی ہے مصطفیٰ کا درود و سلام ادا ہی ادا ہے اس کی قضاء ہی کوئی نہیں جب چاہو پر ہو ادا پھر رب کی نماز ہے اسی زبان میں پر ہو جس میں دی گئی تو قبول اردو میں ترجمہ کر کے کھڑے ہو کے پڑھ لو تو قبول بس اسی زبان میں قبول ہے کسی اور زبان میں قبول نہیں حضور کا درود و سلام ہے چاہے عربی زبان میں پڑھ لو نصر میں چاہے حمام بسیری کی زبان میں پڑھ لو چاہے آلہ حضرت عمام محمد رضا کی زبان میں پڑھ لو یہاں زبان کی پابندی نہیں بس یار پر سلام پڑھو میں قبول کرتا ہوں چاہے کھڑے ہو کے پڑھو چاہے بیٹھ کے پڑھو چاہے تنہا پڑھو چاہے مل کے پڑھو میرے محبیب پر جس طرح بھی دریجو سلام پڑھو مل کے پڑھا کرو میں بھی فیشتوں کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں تو یہ لب لباب ہوا حضور کے صلاة و سلام کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی معرفت بھی عطا کرے اور اس سے ہمارے ایمان کو اور زندگیوں کو مزین بھی کر دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا